مغلائی چکن مغلائی چکن بنانے کے لیے میں نے اس میں لیا ہے چکن ایک کلو اس کو اچھے سے دو لیا اور اس کا زائد پانی نچوڑ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے تو اس میں میں ڈال رہی ون ٹی سپون لارمچ کپ پورڈر ون ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون حلدی اور اس میں ڈال دیں گے دو ٹی بل سپون دہی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں چکن کے ساتھ تو اس کو پندرہ منٹ تک کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیتے اتنی دیر میں ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے کوکنگ پارڈ میں میں ڈالوں گی دو ٹی بل سپون آئل جی تو اس میں ہم ڈال دیں گے تین میڈیم سائز کے پیاز رفلی کاٹ لیا ہے وہ اور یہ پندرہ عدد بدا میں جن کو میں نے اوور نائٹ بگو دیا تھا اور بعد میں ان کا چھلکا اتار لیا ہے ٹھیک ہے وہ ڈال دیں گے اس میں آپ اس کی جگہ کاجو بھی لے سکتے ہیں اب پیاز کو ہم اس وقت تک پرائی کریں گے جب تک پیاز اچھے سے سوفٹ نہ ہو جائے جی تو جتنی دیر پیاز فرائی ہوتا ہوتا ہوتی دیر ہم ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہ آدھا کپ دہی ہیں جس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے کچھ مسالے یہ ون ٹی بل سپون دنیا پورڈر ہے اور جی ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال مرچ کا پورڈر کوارٹر ٹی سپون حلدی اور ون ٹی سپون زیرہ پورڈر اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پورڈر ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے ڈال دیا اب دہی میں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا جی تو تمام مسالے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں تو اس کو ہم کر دیتے ہیں سائیڈ پر پیاز اچھے سے سوفٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ ہلکا ہلکا ساتھ کلر چینج کرنا شروع ہو چکا ہے تو اس پوائنٹ پر ہم اس کو نکال لیں گے تو اس کو اب ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اسی پین میں دو ٹی سپون آئل اور ڈالیں گے اس میں ڈال دیں گے مرینیٹ کیا ہوا چکن تو اب ہم چکن کو اچھے سے فرائی کریں گے چکن پانی چھوڑے گی وہ بھی اپنے اچھے سے خوشک کرنا اور تیز آنچ پر اس کی اس طرح بنائی کرنی آپ نے جی تو چکن بھی بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے تو اب ہم چکن کو بھی اس پین سے باہر نکال لیں گے ٹھیک ہے تو اسی پین میں ہم ڈال دیں گے ادھا کپ آئل ٹوٹل آئل جو میں نے پونہ کپ یعنی کہ ٹری فور کپ یوز کیا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم دو ٹیبل سپون لیسن ادھر کی پیسٹ دو منٹ تک اس کی بنائی کر لیں تاک کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے لیسن ادھر کی بنائی کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے تین میڈیم سائز کی ٹیماتروں کی پیسٹ اب ٹیماتروں کو تھوڑا سا پکنے دیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے ٹیماتر کا پانی کپی ہاتھا خوشک ہو جکا ہے آئل سارا سیپلٹ ہو کے اوپر آ گیا تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے فرائی کیا ہے چکن اس کو اچھے سے مکس کر لیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد آنچ کو بلکل دیما کر دیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے دہین جس میں ہم نے تمام مسالے ڈال کے رکھے ہوئے تھے یعنی کہ مسالوں والا دہین اس کو اچھے سے مکس کر لیں پھلیں اب تیز آنچ کر دیں اور تیز آنچ پہ اس کی تھوڑی سی بنائی کر لیں یعنی کہ تین سے چار منٹ تک جی تو چکن کی ہوگی اچھے سے بنائی تقریباً چار سے پانچ منٹ تک میں نے کیا تیز آنچ پہ اس میں ڈال دیں گے اب ہم ایک کپ پانی تو اس کو ڈھاپ کر پکنے کے لئے رکھ دیں گے لو میڈیم آنچ پہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک جب تک چکن اچھے سے گھل نہ جائے جی تو جتی دے چکن تیار ہو رہا ہے تو ہم نے جو پیاز اور بادام فرائی کیا تھے تو اس کی ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں تو بلینڈر جب میں میں نے ڈال دیا اس کو اور اس میں ساتھ ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ ہے یعنی کہ ناریل کا برادہ ٹھیک ہے یہ کسی بھی شاپ سے آسانی سے مل جاتا ہے اور تھوڑا سا پانی کہ اس کی پیسٹ آسانی سے بن جائے تقریباً چار ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے جی تو اس کی میں نے بنا لی ہے پیسٹ پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں سلو آنچ پہ اس کو پکتے ہوئے اور درمیان میں ایک دفعہ میں نے چمت سے ہلا دی دیا تھا اس پوائنٹ پہ ہم ڈال دیں گے وہ پیاز اور بادام کی جو میں نے پیسٹ بنائی تھی نا وہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں مکس کرنے بعد اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی جس جگ میں میں نے پیسٹ بنائی تھی اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور اس پوائنٹ پہ آپ اپنے پسند سے گریوی کو سٹ کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا آنچ کو میں نے تیز کر دیا اس میں ڈال دیں گے پانچ سے چھ سابو تھری مرچیں ٹو ٹی سپون کسوری میتھی ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ ان تمام چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں جب بھی ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ جب اچھے سے یہ دوبارہ سے گرم ہو جائے کیونکہ ہم نے جو پیسٹ ڈالی تھی وہ تھنڈی تھی ٹھیک ہے تو آنچ آپ نے اب بلکل دھیمی کر دینی ہے یہ دو ٹی سپون دودھ سے اتری ہوئی ملائی ہے جس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے تو وہ اس میں ڈال دیں گے ہم بزار سے فریش کریم لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمیں صرف دو ٹی سپون چاہیے ایک دفعہ اس کو ہلا دیں اور اس کو دھام دیں دم والی آنچ پہ تقریبا پانچ منٹ تک کے لئے رکھ دیں تاکہ تیل چھوٹ کر اوپر آجائے جی تو پانچ منٹ ہوگیں اس کو دھم پہ رکھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں آئیل چھوٹ کے اوپر آ چکا ہے کناروں پہ ادھر چولہ کر دیتے ہیں اس ٹیم پہ بند اور تھوڑا سا ڈال دیں گے ہم دنیا ماشاءاللہ سے مغلائی چکن بن کر تیار ہے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک فیملی میمبر اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ